فرائیڈے 24 فیبوری 1978 کیلیفورنیا کے آؤٹسگرٹس میں جنگل میں سیڈی سے کافی دور ایک جگہ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پلومس نیشنل فوریسٹ وہاں پہ ایک شخص جس کا نام ہوتا ہے جوسف شونز وہ اپنی گاڑی ووکس ویگن لے کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ اور وہ اس کی گاڑی کے فیول ٹینک پہ دیکھتا ہے کہ اس کا فیول ختم ہونے والا ہے وہ تھوڑی آگے لے جا کی گاڑی کو سائٹ پہ لگاتا ہے وہ چھوچتا ہے کہ یہ فیبوری ہے سٹومی ویدر ہے سلو گر رہی ہے کسی طرح میں یہاں سے نکلوں میں لیفٹ لے کے جاؤں اور کل میں اپنی گاڑی کو یہاں سے ایویکویٹ کروں تو وہ وہاں سے نکلتا ہے کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد بھی اس کو وہاں پہ کوئی گاڑی نہیں دکھائی دیرہی ہوتی ہے تو وہاں سے وہ تھوڑا پیدل چلتا ہے اور لگ بگ ایک کلومیٹر چلنے کے بعد اسے دور ایک گاڑی کا ہیڈ لائٹ دکھائی دیتی ہے وہ اس گاڑی کی طرف جاتا ہے تو وہ ہوتی ہے 1969 مرکری مونٹیکو ایک کلاسک کار شیولے کی طرح اور جب وہ اس کار کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کار کے اندر نہ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ ہی پچھلی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آس پاس بھی کار کا عونت نہیں ہے وہ اس جگہ چیز کو تھوڑا سا اگنور کرتا ہے مین روڈ پہ آتا ہے اور وہاں پہ فائنلی اس کو ایک کار دکھ جاتی ہے وہ کار لیکے سیٹی کی طرف جاتا ہے اور اگلے دن اپنی کار ایویکویٹ کرواتا ہے لیکن تب بھی وہ کار وہ مرکری 1969 وہی پہ کھڑی رہتی ہے دراصل یہ جو کار ہے مرکری مونٹیکو 1969 اس کے اندر پانچ شخص جو کی اپنے ایک ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے تھے وہ گائب ہو گئے ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر یہ سٹوری ہے اور یہ امریکہ کی آج تک کی سب سے بڑی مسٹری ہے پانچ لوگوں کے ایک ساتھ گائب ہونے کی کیلیفورنیا سٹیٹ کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے یوبا سٹی یوبا سٹی کے اندر پانچ دوست رہتے تھے ساتھ میں وہ ان کی ایک باسکیٹ بول کی ٹیم تھی اور وہ لوگ ساتھ میں ہینگ آؤٹ کرتے تھے اور ساتھ میں ہی چل کرتے تھے اور وہ بلکل جے ویرو کی دوستی کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے دراصل ان کا ایک نام بھی تھا ان کے گروپ کا نام تھا یوبا سٹی فائیو یوبا سٹی میں ہر کوئی نے جانتا تھا دراصل یہ پانچوں دوست جو ہیں ان میں سے دو آرمی ریٹائیٹ ویٹرن ہوتے ہیں اور ان کو ان کے منٹل ہیلتھ ایشیوز کے وجہ سے نکال دیا جاتا ہے دراصل ان لوگوں کو مائلڈ آٹیزم ہوتا ہے حالانکہ انہیں منٹل فانکشنل بلکل صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور جو بھی ان پانچوں میں کمی ہوتی ہے کامن چیزیں سمجھنے میں دکت ہوتی ہے کسی کو نمبر ڈائل کرنے میں دکت ہوتی ہے کسی کو نمبر یاد کرنے میں دکت ہوتی ہے اور جو ان کے پانچ دوست ہوتے ہیں ان کے نام کچھ اس طرح ہوتے ہیں دراصل جو جیک مڈرگا ہوتا ہے یہ ان کا ایک طرح سے رنگ لیڈر ہوتا ہے یہ ان کا سب سے ایلڈر بندہ ہوتا ہے اور اسی کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے تو اسے اپنی جو اس کی گاڑی ہوتی ہے 1969 مرکری مونٹیگو یہ چلانے میں بہت مزا آتا ہے اور بہت ہی پراؤڈلی یہ اپنے سارے دوستوں کو اپنی گاڑی سے لے کے جاتا ہے یہاں سے وہاں دراصل ان پانچوں دوستوں کی ایک کومن پیشن ہوتا ہے ان سب کو باسکٹ بول دیکھنا اور باسکٹ بول کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کرکٹ کو ایک ریلیجن کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح یو اس کے اندر ان بی اے یا باسکٹ بول کو بھی اسی طرح ریلیجنس طور پر دیکھا جاتا ہے اور وہ کافی پیشنٹ ہوتے ہیں آپ نے اس سپورٹ کے لیے تو اسی طرح ان پانچوں کو ان بی اے باسکٹ بول دیکھنے میں بہت مزا آتا ہے ان سب کو انٹرسٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کی خود کی بھی ایک ٹیم ہوتی ہے کہنے کو تو ان کو کچھ ایشیوز تھے کچھ ڈیفیشنسیز تھی لیکن جب یہ لوگ ساتھ میں مل کے کھیلتے ہیں باسکٹ بول جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ باسکٹ بول کے اندر پانچ لوگ چاہئے ہوتے ہیں تو یہ پانچوں ایک دوسرے کی کمی پوری کرتے ہیں اور یہ بہت اچھے پلیٹس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باسکٹ بول کے اندر ان کو پتا چلتا ہے کہ ایک ٹورنمنٹ ہو رہا ہے باسکٹ بول کا اور ان کی ٹیم بھی اس کے اندر جانا چاہتی ہے اور ویسے بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ وننگ پرائز جو ہے اس میں انہیں الے کا فری ٹرپ ملے گا تو یہ لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور یہ لوگ شور ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور یہ الے کا ٹرپ دیفنیٹلی جیتیں گے تو ان کا جو میچ ہوتا ہے وہ اناؤنس ہوتا ہے ٹونٹی فیفت آف فیبرری کو لیکن اس سے پہلے ان کی جو ایک فیوریٹ ٹیم ہوتی ہے یو سی ڈیویس ان کا میچ ہوتا ہے ٹونٹی فورت فیبرری نائنٹین سیونٹی ایک وہ ہوتا ہے کیلیفورنیا کے چیکو شہر میں تو اپنے میچ سے پہلے یہ لوگ اپنی فیوریٹ ٹیم یو سی ڈیویس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کو چیئر کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی کلومیٹر دور کیلیفورنیا چیکو اپنے اس شہر یوبا سیٹی سے وہ نکلتے ہیں وہ جاتے ہیں وہ میچ دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی یو سی ڈیویس یہ میچ جیتی بھی ہے اور وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے جنہوں نے بولا تھا کہ وہ اس جس کے وٹنس تھے کہ ہاں یہ پانچوں یہاں پہ آئے تھے تو اس میچ کے ختم ہونے کے بعد جیسے کہ انہیں بتا تھا کہ 25 فیبرری کو ان کا خود کا میچ ہے تو انہیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوتا ہے 80 کلومیٹر کا لمبا سفر کر کے وہ کافی خوش ہوتے ہیں وہ انجوائی کرتے ہوئے جارے ہوتے ہیں اور راستے میں وہ ایک سٹاپ پہ رکھتے ہیں کچھ ایسینشل کے لیے کچھ فوڈ خریدنے کے لیے وہاں پہ انہیں ایک کنویننٹ سٹور ملتا ہے وہ کنویننٹ سٹور کے جو شاپ کیپر ہوتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ہاں یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے کیونکہ دراصل یہ دس بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے اور دس بجے کے بعد یہ شاپ بند ہونے والی ہوتی ہے لیکن جب یہ پانچ لوگ آتے ہیں وہاں پہ دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے ہیں وہ چپس کینز فوڈ آئیٹم کچھ سروائیول آئیٹم سٹورچ وغیرہ کافی سے چیزیں لیتے ہیں تو وہ ان کو بہت اچھے سے یاد تھا اور دراصل ان پانچوں دوستوں نے وہاں پہ تھوڑا شور بچایا ہوتا ہے تو یہ دکاندار تھوڑا سا انوائی بھی ہوتا ہے ان سے لیکن تیور سٹیٹنگ لی یہ دکاندار وہ آخری شخص تھا جس نے ان پانچوں لوگوں کو زندہ دیکھا تھا تو کافی دیر رات ہونے کے بعد بھی جب یہ لوگ گھر نہیں پہنچتے اور ان کیا ان سے کسی طرح کا ہوئے کونٹیکٹ نہیں ہوتا اور انہیں پتا چلتا ہے فیملی میمبرز کو کہ وہ میچ ختم ہو گیا تھا اور ان کو اب گھر کی طرف آنا تھا لیکن یہ گھر پہ نہیں آئے ہیں تو یہ لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں یہ سب ایک دوسری کی فیملی میں کونٹیکٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کیا آپ کو پتا ہے تو ایونچولی پتا چلتا ہے کہ یہ پانچوں ایک ساتھی ہیں اور کسی نے بھی کسی طرح سے کسی فیملی کو کونٹیکٹ نہیں کیا ہے تو وہ رات کسی طرح بہت زیادہ پریشانی میں گزرتی ہے ان ساری فیملی کی اور اگلے دن ہوتے ہی یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ساری فیملیز کی ہم لوگ اب پولیس کمپلینٹ کروائیں گے تو جس پولیس انسپیکٹر کے پاس یہ کیس جاتا ہے کیلیفورنیا پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ان کا نام ہوتا ہے لیفٹیننٹ لینس ائر کیس ان کے لئے تھوڑا سا پرسنل ہوتا ہے اور ان کا خود کا اس کے اندر پورا پرسنل انوالمنٹ ہوتا ہے وہ اپنے سارے ٹولز جو بھی فیسلیٹی مل سکتی ہے ان سارے ٹولز کا یوز کر کے وہ ان کو جل سے جل ڈوننا چاہتے ہیں تو سرج کے کچھ دنوں کے بعد انہیں کسی طرح یہ ٹپ پتا چلتی ہے کہ ہاں وہ لوگ میجزے بھی دیکھنے گئے تھے اور اس کے بعد شاپ میں بھی رکے ہیں لیکن اس شاپ کے آنر نے بتایا تھا کہ یہاں سے وہ سیدھے یوبا سٹی کے لئے نکل گئے تھے لیکن جیسے کی آپ کو میں نے بتایا تھا شروع میں کہ ایک شخص جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی اس نے ان کی مرکری مونٹیگو نائنٹین سکسٹی نائن یہ دیکھی تھی تو ان کو پولیس والوں کو یہ چیز پتا چلتی ہے اور وہ جا کے فائنلی اس گاڑی کو دھونڈ لیتے ہیں لیکن بڑی ہی حیرانی طور پہ وہ گاڑی اس روڈ سے انہیں 112 کلومیٹر دور ملتی ہے تو پولیس کی سب سے بڑی حیرانی یہ ہی ہوتی ہے کہ آخر جب یہ گاڑی یہاں سے سیدھے یوبا سٹی کے لئے نکلی تھی کالیفورنیے کے لئے تو وہ 112 کلومیٹر دور اس فورس کے اندر کیسے پہنچ گئے اور ساتھ ہی اس کار کے پاس پہنچنے کے بعد پولیس والوں کے پاس یہ تین میجر سوال ان کے دماغ میں آتے ہیں دماغ میں آتے ہیں پہلا یہ کہ گاڑی جو ہے وہ سنو سے پورا لپیٹی ہوئی ہوتی ہے سفید چادر میں لیکن یہ دیفنیٹلی تھا کہ وہ گاڑی سنو کے وجہ سے سٹک نہیں ہوئی تھی اس گاڑی کے اندر چاہ بھی تو نہیں ہوتی ہے لیکن یہ لوگ جب اگنیشن وائر جوڑ کے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گاڑی بہت آرام سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب گاڑی کے انجن میں کوئی بھی پرابلم نہیں تھی دوسری چیز یہ کہ اس گاڑی کے اندر جو پیٹرول ٹینک تھا وہ پورا بھرا ہوا تھا یعنی لگ بگ آدھا ٹینک بھرا ہوا تھا اس کا مطلب کہ گاڑی میں فیول کی ایشو نہیں تھا تو گاڑی سٹک ہونے کا مطلب ہی نہیں تھا اور تیسری بڑی چیز یہ تھی کہ اس کار کے اندر enough food supply تھا کہ یہ لوگ ایک ویک اس کار میں یا کسی ٹینڈ میں کھانے کے ساتھ رہ سکتے تھے ان کو ایک ہفتے تک کسی اور food supply کی ضرورت نہیں تھی کار کے اندر اتنی food supply تھی تو پولیس والوں کو اس کے بعد لگتا ہے کہ آکے اور انہیں کچھ progress ہوگا یہ لوگ ملنے شروع ہو جائیں گے یا at least ان کی باڈی ملی گی لیکن وہ فروری کا ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ snow storm بہت ہی regular لی آتا ہے اور اس کے وجہ سے انہیں تلاشی میں بہت اقت ہوتی ہے اور ویسے بھی وہ جنگل کافی گھنا ہوتا ہے اور اس جنگل میں ہر طرف یا تو بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں یا تو snow کی چادر لپیٹ ہوئی ہوتی ہے اس لئے ان کی اس operation میں کافی issue آتے ہیں اس چیز کو دو تین مہینے نکل جاتے ہیں لیکن نہ تو ان لوگوں کی باڈی ملتی ہے نہ ہی ان کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے تو یہ سب ہونے کے بعد لگ بک تین مہینے کے بعد چار جون 1978 اس ٹائم پہ وہاں پہ ایک بائیکر گروپ اس ایڑیا میں جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ ایک کار ملی تھی اس سے لگ بک چالیس کلومیٹر آگے دراصل یہ لوگ لانگ رائٹ کے بعد پورا گروپ تھوڑی سٹیچنگ کے لئے رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ اس کے ششے وشے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ ابینڈینڈ ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ بہت ٹائم سے یہاں پہ کوئی نہیں آیا اس کے بعد جب ایک بندہ وہاں پہ آگے جاتا ہے وہ اس ٹریلر گیٹ کھولتا ہے تو اندر دیکھ کے اس کی روح کھاپ جاتی ہے دراصل یہاں پہ ایک لاش پڑی ہوتی ہے اور اس میں سے بہت ہی گندی سمیل آ رہی ہوتی ہے اٹ لیسٹ یہ لاش دو تین مہینے پرانی ہوتی ہے ٹریلر تھا اس جگہ پہ کافی سارے کپڑے ہیں کافی سارا کشن ہیں وہاں پہ جو ہے رجائیاں رکھی ہوئی ہے اور سروائیول کٹ ہے بیسیکلی اور ساتھ ہی پہ ان کے پاس اینا فوڈ سپلائے ہوتا ہے فوڈ سپلائے کہ وہ مہینے وہاں سے نکل سکتے ہیں وہ مہینوں وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں دراصل یہ دیکھ کیسے لگتا ہے کہ جیسے کسی آر بی پرسنل نے یہاں پہ اپنا کیمپ لگایا ہے اور سارے اسینشیلز فوڈ وہاں رکھے ہوئے ہیں جو کی فوڈ جو پیکسٹ فوڈ ٹن کے اندر جو ہوتے ہیں فوڈ اور باقی کینز اور یہ سارا فوڈ آئیٹم بلکل انٹرچٹ ہوتا ہے ان کو بلکل بھی یوز نہیں کیا گیا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہاں پہ جب پولیس پہنچتی ہے وہ یہاں پہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے انویسٹیگیشن کرتی ہوتی ہے تو انہیں وہاں پہ گیری ماتھائیس جو کی ایک اور میمبر ہوتے ہیں ان کے شوز وہاں ملتے ہیں تو بتا دیں کہ گیری ماتھائیس جو ہے وہ ایکس آرمی ویٹرن ہوتا ہے اور اس کو آرمی کے اندر دیفنیٹلی یہ سب سے پہلی چیز سکھائی جاتی ہے ایک ہاو ٹو سروائب دیفنیٹلی گیری ماتھائیس نے اپنے وہ ٹیکٹی وہ سٹیٹیجیز یوز کر کے یہ سارا سمان یہاں پہ اکھٹا کیا تھا سارے ایسینشل سمان لیکن یہ لوگ یہاں حیران ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھی سپلائے تو انہوں نے کسی بھی ایک بھی چیز کو ہاتھ کیونی لگایا تھا اور یہ لوگ جب ان کے پاس سب کچھ تھا وہاں پہ تھنڈ سا بچنی کی چیزیں تھی تو پھر وہ تھنڈ سا مر کے سے گئے اگلے دن پولیس والوں کو اس کے تھوڑا آگے لگ بک دو کلیو میٹر آگے سٹرلنگ اور مڈروگا کی بھی لاش ملتی ہے اور ان کی لاش بھی ایسے ہی لگ بک آدھی کٹی ہوئی جیسے کی کسی جانور نے یہ ولف نے یا لیپرڈ نے کھا لیا ہے اور ان کو جب لاش کو بھیجا جاتا ہے اور اوٹاپسی کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان تینوں کی لاش ان تینوں کی جو موت ہے وہ ہائپو تھرمیا کے وجہ سے ہوئی ہے اور ان کو کچھ جانور کھا بھی چکے ہیں لگ بک آدھا اسی طرح لگ بک چاروں لوگوں کی پانچ میں سے چار لوگوں کی باڈی مل جاتی ہے اور لگ بک سیم کنڈیشن میں ہوتی ہے لیکن ان پانچوں میں سے صرف ایک گیری ماتھائیس جو کی آرمی میں رہ چکے تھے ان کی باڈی آج تک نہیں ملی ہے تو اگر ہم اس رات کے سارے ڈوٹس کو کنیک کریں تو کچھ اس طرح کی سٹوری نکل کے آتی ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ کنوینن سٹور میں تھے اس کے بعد انہیں اسی کلومیٹر آگے یوبا سٹی کے لئے جانا تھا سیدھے روڈ پہ تو کوشن یہ تھا کہ جب ان کی گاڑی کے اندر سارا کچھ تھا پیٹرول تھا کوئی پرابلم نہیں تھی وہاں پہ وہ کسی کو جانتے نہیں تھے انہوں نے اپنی فیملی کو بتایا نہیں تھا تو وہ اتنی دور سو کلومیٹر کے آس پاس اتنی دور ان کی گاڑی کیسے ملی اور جب گاڑی بھی تھی تو اس کے بعد وہ لوگ گاڑی کو چھوڑ کے انہوں نے ٹریک کر کے اور آکے چالس کلومیٹر کیوں گئے اور اگر وہاں پہ جانے کے بعد ان کے سارے سارا سامان وہاں پہ تھا اور سارا جو بھی کیمپنگ کا سامان تھا سارا فوڈ آئیٹم تھا ایسینشل تھے سب سپلائی تھی تو وہ انہوں نے یوسک نہیں کی اور پانچ پہ سے سارے چار لوگ ایک ہی کنڈیشن میں کیسے مارے گئے اس کے پیچھے ایک تھوری یہ بھی بتای جاتی ہے کہ جو گیری ماتھائز تھا جو کی جس کی لاش کبھی نہیں ملی اس جس کا پتہ نہیں چلا کہ ہو سکتا ہے اس نے ان سب کو ٹریک کیا ہو یا اس کی زد کے وجہ سے یہ لوگ آگے گئے ہوں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت سارے سوال ہیں آج تک جن کے جواب نہیں مل پائیں تو یہ کافی ڈیوستیٹنگ لوگوں کے ایک ساتھ میسنگ ہو جانے اور کبھی نہ ملنے کی آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اندر کیا ہوا ہوگا یا پھر آپ کس تھیوری پہ پلیف کرتے ہیں تو گائز آئی ہوب آپ کو یہ سٹوری یہ ڈیوستیٹنگ سٹوری پسند آئی ہو ایک ریال سٹوری ہے اور اگر آپ اسی طرح باقی سٹوریز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور آپ اپنی سٹوری مجھ تک بیج بھی سکتے ہیں تو گائز میرا نام شان اور آپ دیکھ رہے تھے پلس آف کریوسٹی